اسلام آباد ہائی کورٹ نے آفیہ صدیقی کی رہائی کے حوالے سے وزارت خارجہ کو درخواست گزار فوزیہ صدیقی کو قانون محاس پر سہولت فرام کرنے کی ہدایت کی ہے اسلام آباد ہائی کورٹ کے جسٹس سردار ایجاز اسحاق نے ڈاکٹر آفیہ صدیقی کی امریکہ سے رہائی کے حوالے سے درخواست پر سمات کی جس دوران ڈاکٹر آفیہ صدیقی کی درخواست گزار بہن فوزیہ صدیقی اپنے وکیل کے ہمراہ عدالت میں سامنے پیش ہوئی دوران سمات عدالت نے ایڈیشنل اٹورنی جنرل سے استفسار کیا کہ کیا پروگریس ہے جس پر ایڈیشنل اٹورنی جنرل منور اقبال نے بتایا کہ قائم مقام امریکی سفیر سے ہمارے آفیشلز کی ملاقات ہوئی ہے اس پر جسٹس سردار اجاز نے سوال کیا کہ کیا کافی اور کیک کی میٹنگ ہوئی مطلب نہ سیکریٹری خارجہ اور نہ وزیر خارجہ عدالتی حکم سے متعلق آگاہ ہیں کوئی آئیڈیا نہیں اس ملاقات میں کیا ہوا ہے ساتھوے آٹھوی سمات ہے حکومت اس حوالے سے کچھ کرنا نہیں چاہتی ہمارا بھی ایک دائرہ اختیار ہے اس کی حد تک ہی رہ سکتے ہیں ایڈیشنل اٹورنی جنرل نے عدالت کو بتایا کہ آفیہ صدیقی کی رہائی کا معاملہ سفارتی سطح پر اٹھایا گیا ہے وہ ہماری شہری ہے حکومت جو مدد کر سکتی ہے کرے گی اس دوران فوزیہ صدیقی کے وکیل نے موقف اپنایا کہ بظاہر ایسا لگتا ہے حکومت اس معاملے میں بے بس ہے آفیہ صدیقی کے لیے امریکہ میں ایک اور وکیل ہائر کیا ہے بعد ازاں عدالت نے وزارت خارجہ کے حکوم کو آئندہ ہفتے فوزیہ صدیقی کے ساتھ میٹنگ اور قانونی محاس پر زہولت فرام کرنے کی ہدایت کر دی جبکہ کیس کی مزید سماعت سترہ مارچ تک ملتوی کر دی